اسلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہجمانک سٹیبلٹی تھیری کے بارے میں اور ہجمانی سے ریلیٹڈ بہت سو ٹاپکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لائک ہجمانی کیا ہے انشن گریک ہجمانی کسے کہتے ہیں ہجمانک سٹیبلٹی تھیری سے کیا مراد ہے ہجمانک وارز کسے کہتے ہیں اور ہجمانک وارز آج تک کتنی ہو چکی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آئی آر سکالرز نے ہجمانک سٹیبلٹی تھیری کو ہجمانک وارز کو ایکسپلین کیا ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لیٹس سٹارٹ آر ٹوپک ہجمانی سے مراد ہے ہجمانی is the dominance اور control of one state over others اس کا مطلب ہے کہ ایک state leader اور lead کرے اور باقی state اس کے انڈر ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ dominant state power کے لحاظت سے باقی تمام state سے زیادہ ہو means اس state کی politics military economy باقی state کی نسبت زیادہ powerful ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس state کے بنائے ہوئے rules norms ideas values باقی society اور community میں زیادہ powerful مانے جائیں during a particular historical period of time آج کے طور کے اگر ہم بات کریں تو US کو dominant state پانا جاتا ہے political economic اور military power کے طور پر اسے ہی dominant state مانا جاتا ہے اور اسے کے بنائے ہوئے rules values اور norms international community میں زیادہ powerful مانے جاتے ہیں اب بات کریں گے ہم ہجمانی ایک power کے لحاظ سے کیسے state ہوتی ہے ہجمانی ایک ایسے state ہوتی ہے جو hard power اور soft power دونوں کے لحاظ سے powerful ہو باقی تمام state سے like اگر ہم hard power کی بات کریں تو hard power میں آتا ہے کہ یہ military طور پر باقی تمام state سے زیادہ تر powerful ہو اور economic power ہو اور political power باقی تمام state کی نسبت زیادہ ہو اگر ہم soft power کی بات کریں مطلب اس کے بنائے ہوئے rules norms and ideas international community میں زیادہ useful مانے جائیں یہ ہے جی hegemony state as a power اب ہم بات کریں گے ancient Greek hegemony کے بارے میں جس کا آئیڈیا گرام سکی نے پروائیڈ کیا ancient Greek hegemony کو define کرتے ہیں انہیں نے کہا کہ ancient Greek hegemony میں political, military اور ideological dominance ہے ایک city state کی باقی تمام city state کے اوپر اور جو dominant state ہے اسے hegemonic state کہا جاتا ہے یہ ہے ancient Greek hegemony now moved forward hegemonic stability theory hegemonic stability theory کا کہنا ہے کہ international system میں جب ایک single state dominant ہوتی ہے تو یہ system of international system سب سے زیادہ useful مانا جاتا ہے اور اسی system کے اندر زیادہ peace maintain کیا جاتا ہے تمام state کے اندر جب ایک state rule بنایا اور باقی تمام state اس state کے بنائے rules کو follow کریں اور یہی hegemony stability theory کہلاتی ہے hegemony stability theory indicates انٹرنیشنل system is more likely to remain stable when a single nation state is dominant world power اور hegemony hegemony stability theory international relations کی ایک theory ہے جس کے roots political science economy اور history سے جان ملتے ہیں ہم 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 بات کریں کہ hegemony wars کے بارے میں کہ hegemony wars جس کہتے ہیں جب hegemony power کو رائزنگ power challenge کرتی ہے international level پہ international system کو change کرنے کے لئے تو ان دونوں state کے درمیان ایک war ہوتی ہے جس کو کہتے hegemony wars یہ direct contest between existing hegemony اور rising power انٹرنیشنل system hegemony war کو explain کرتے ہوئے scholars کا کہنا ہے کہ unipolar system جس کو ہم hegemony stability theory کہتے ہیں یہ long period of time کے لئے نہیں رہتا اور کوئی نہ کوئی state hegemony state کو counter کرنے کے لئے یا challenge کرنے کے لئے effort کرتی رہتی اور اپنی power کو increase کرتی ہے اور جب یہ state اس کو challenge کرنے کے قابل ہو جاتی ہے پھر ان دونوں state کے درمیان ایک war ہوتی ہے جسے hegemony war کہتے ہیں hegemony war کو explain رابرٹ گلفن کا کہنا ہے کہ hegemony war کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کی فیچر کے حساب سے فرسٹ ہے کہ یہ war ایک system wide conflict ہوتا ہے مطلب اس میں تمام state participate کرتی ہے چاہے وہ great power ہو یا minor power ہو تمام state ان top کی state کے اندر رہتے ہوئے war کرتی ہے اور war میں participate کرتی ہے اور یہ total war ہوتی ہے international level کی war ہوتی ہے اور اس میں جو چیز زیادہ دعو پہ لگی ہوتی ہے international order کیونکہ جب جو existing hegemonic state کے جانے سے جو نئی hegemonic state جو آئے گی وہ اپنا international order لے کے آئے گی سو یہ سارا کچھ change ہو جائے گا ایک hegemonic state کے جانے سے اور نئی hegemonic state کے آنے آئے گی وہ اپنے حساب سے نئی rules لائے گی اور تھرڈ ایسپیکٹ بتاتے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسی لیول کی وار ہوتی ہے جو تمام state کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور end result یہ ہوتا ہے کہ hegemonic وار ورڈ وار میں change ہو جاتی ہے hegemonic wars کی اگزامپل بتاتے ہوئے روبرٹ گیلفن کا کہنا ہے کہ پاسٹ میں بہت ہجمونic وار ہو چکی ہے جن میں پیلپنیشن وار بیتوین ایتھنس اور سپارٹا اور اگر ہم آج کی دور کی بات کریں تو بہت سی انیلیس کا کہنا ہے کہ یو ایس ورس چائنا جو وار ہو گی وہ بھی ایک ہجمونic وار ہو گی کیونکہ یو ایک ہجمونic سٹیٹ ہے اور چائنا ایک رائزنگ پاور کے طور پر بڑھتا جا رہا ہے اور یو ایس کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ اس کے ہجمونic اور ڈومیننس کو چیلنج کرے گا اور اس کی جگہ لے لے گا یہ تو تھی ہجمونic سٹیبلیٹی تھیری اور ہجمونic وار کی ڈیٹیل امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیٹیل اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چیلر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے